موسیقی اسلام علیکم اسحاق خان ڈاٹ کام اور خیصو ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی چھوارے سے متعلق وہ ویڈیو بڑی اشارت سی تھی لیکن بڑی کمپریہنسیف تھی اس ویڈیو میں میں نے چھوارے کے متعلق سارا پرسیجہ بتایا تھا کہ چھوارے کیسے تیار ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے چھوارے کافی ایک اچھی خوراک ہے اچھی غزہ ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہم لوگ چھوارے کا کاروبار بھی کرتے ہیں اب سیزن چل پڑ ہے چھوارے کا کچھ ہی جنہوں میں کٹائی شروع ہونے والی ہے اور آپ میرے چینل کو پر کافی زیادہ ویڈیوز دیکھیں گے چھوارے سے متعلق تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن اس میں غلطی ہو گئی تھی میرے سے کہ میں نے کاپی رائٹ کلیم والا میوزک ڈال دیا تھا تو اس کی وجہ سے میرا جتنا بھی ریونیو ہے سارا اگلے بندے کو جا رہا تھا میں نے سوچا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بیکرانڈ میوزک کو اور لگاتا ہوں تاکہ میری محنت کا فعل کسی اور کو نہ ملے تو اس لئے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس میں کامنٹ بھی کریں کافی یہ زیادہ وائرل ویڈیو تھی پہلے وائرل تھی تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کو وائرل کیا جائے سب سے پہلے دوکہ ہوتا ہے جو پیلے رنگ آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ ہم لوگ خجور کے درست سے اتار کے لاتے ہیں اس کی پہلے پری پروسیسنگ کی جاتی ہے پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اگلس کے مینے میں موسم بھی ایسا ہوتا ہے موسم کا بارش کہیں نہ آ جائے بارش آئے تو پھر اس کا خاص طور پر خیال کرنا ہوتا اس کو کور کرنا ہوتا سارے چھوارے کو تو یہاں پہ جب ڈوکے کو لائے جاتا ہے بلکہ مانٹ میں اس کی جو شاخیں ہیں اس سے لزہ کیا جاتا ہے اس سے لزہ کر کے اس کے اندر سے مطلب فالتو جو ہوتے ہیں خراب دانے ہیں تو ان کو الگ کیا جاتا ہے اور جو ٹھیک ہوتے ہیں اور اس میں جو سبز رنگ کے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہوتے جو گلے سڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسے نکال کے پھینک دی جاتے ہیں اس کے اندر سے جو ڈنگے ہوتے ہیں ڈنگے ڈوکے اس کو نکال کے ہم لوگ اس کی خجور بناتے ہیں یعنی جو زیادہ پکے ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں ان کو نکال کے اس کی خجور بنا جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو واش آؤٹ کیا جاتا ہے پانی میں تاکہ اس کو پسے گندگی مٹی دھول یہ ساری چیزیں صاف ہو جائیں واش آؤٹ کرنے کے بعد اس کو پھر جہاں ہم لوگ وائل کرتے ہیں تو واشنگ اس کی لازمی ہوتی ہے تاکہ شوہر دلکل صاف ہو جائے اور اس کے بعد مٹی دھول بغیرہ نہ ہو تو پھری پروسسنگ میں جو واشنگ ہوتی ہے واشنگ کے بعد اس کو وائل کیا جاتا ہے بڑے سے کڑا کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو وائل کیا جاتا ہے آٹھ سے پندرہ منٹ کے درمیان میں جب یہ وائل ہوتا ہے اور ڈوکہ پھٹنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو یعنی کڑا کے اندر سے نکال کے ہم لوگ ٹوکریوں میں ڈال دیتے ہیں پھر جو مزدور ہوتے ہیں ان ٹوکریوں کو لے کے دھوپ میں خوش کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں آپ کو یہ اوپر سے میل نظر آ رہی ہے کہ جب ہم سارے ڈوکے سے نکال لیں گے تو وہ میل کو اوپر سے نتھار لیں گے تاکہ میل جو نئے آنے والے چھوڑے ہیں اس کو ڈسٹرپ بنا کر سکے تو یہ ایک بہت نازک مرلہ ہوتا ہے چھوڑا بنانے میں کیونکہ اگر یہاں پہ ایک پرابر ٹائم پہ اس کو نہ نکال آ گیا تو چھوڑا خراب ہو سکتا ہے زیادہ پھٹ سکتا ہے تو جناب چھوڑے کو پھر اس کے بعد دھوپ میں رکھنے کے لئے جو ہم نے چٹائیاں سی بچائی ہوتی ہیں ادھر لے جاتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹوکری کے اوپر ٹوکری نہ آئے کیونکہ اس سے وہ چھوڑا بھی نرم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خراب ہونے کی چانسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنا بڑا سیٹا پہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے دھوپ میں ہی خوشک ہوتا ہے اور نیچرل طریقے سے ہوتا ہے اس میں کوئی سنتیٹک طریقہ نہیں ہوتا دھوپ میں رکھ کے خوشکیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو پتلا پتلا اس کے اوپر بخیر دیتے ہیں تاکہ زیادہ اس کو کٹھا بھی نہیں کرتے ہیں زیادہ کٹھا کرنے سے خراب جاتا ہے یہ ہمارے منشی ہیں جی غازی خان اور یہ ان کی ٹیم ہے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں منیر خان یہ بڑا اچھا لڑکا ہے ہمارا چور کر رہے ہیں یہ چھوارہ تھی چھ سات دن اس کو خوش کرتے ہیں چھ سات دن خوش کرنے کے بعد سات دن لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ڈھیر کی صورت میں رکھتے ہیں اس کے اندر سے چھوٹے مٹے جو زرات ہوتے ہیں کوئی مطلب اس کو صاف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بوریوں میں بھر لیتے ہیں بوریوں میں بھرنے کے بعد ہم اس کو کسی ایسی جگہ پر سٹور کر دیتے ہیں جو ہوا دار بلکل نمی والے جگہ نہ ہو یہ بوری تقریباً ایٹی کے جی کی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ وہاں رکھ دیتے ہیں سٹور میں اور اس کے بعد جب آتے ہیں خریدار تو اس کو یہاں سے ہم لوگ بیگ دیتے ہیں اگلی ویڈیو اس سے مزید لمبی ہوگی انشاءاللہ